بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یہ فصل ہے الکلی الرابع الخاصة چوتھی کلی خاصة ہے وہو کلی خارج عن حقیقت الافراد اور وہ ایک ایسی کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو محمول على افراد واقعت تحت حقیقت واحدت فقط اور محمول ہو ایسی افراد پر جو واقع ہو ایک حقیقت کے ماتحت صرف کہ زاحق لیل انسان والکاتب لہو جیسے کہ زاحق اور کاتب ہونا انسان کے لئے فصل یہ فصل ہے الخامس من الکلیات العرض العام کلی کی پانچویں قسم عرض عام ہے وَهُوَ الْكُلِّيُّ وَهُوَ الْكُلِّيُّ وَلَخَارِجُوا الْمَقُولُ عَلَىٰ اَفْرَادِ حَقِيقَةً وَاہِدَتٍ وَعَلَىٰ غَيْرِهَا اور عرض عام ایک ایسی کلی ہے جو افراد سے خارج ہو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور بولی جائے ایسے افراد پر جو واقع ہو ایک حقیقت کے تحت اور ایک حقیقت کے علاوہ کے تحت کل ماشی المحمولی عَلَىٰ اَفْرَادِ الْإِنسَانِ وَالْفَرَزِ جیسے کہ ماشی یعنی چلنے والا ہونا یہ محمول ہے انسان اور فرض کی افراد پر یہاں سے مصنی برحمت اللہ علی کلی عرضی کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں تو پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مصنی برحمت اللہ علی نے یہاں تقسیم جو ہے متلقاً کلی کی کی ہے لیکن منادقہ کلی کو اولاً دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں کلی ذاتی اور کلی عرضی پھر ان کی زیلی قسمیں نکالتے ہیں اور مصنی برحمت اللہ علی بھی آگے چل کر اگلی بارت کے اندر بتائیں گے کہ پہلی کی تین کلی یعنی جنس نوع فصل کو یعنی کلی ذاتیات کلی ذاتی کہا جاتا ہے یعنی کلی ذاتی کے اقسام میں سے ہیں اور باقی یہ جو خاصہ و عرضی آم ہیں کلی عرضی کی اقسام میں سے ہیں میں رہے کہہ یہاں سے کلی عرضی کی تقسیم کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہے خاصہ اور دوسرا ہے عرض عام خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور صرف ایک حقیقت والے افراد پر بولی جائے یہ ہے خاصہ کی تعریف اب اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے انسان کا ذاہک ہونا انسان کا کاتب ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے انسان کا خاصہ کیوں ہے اس لیے کہ ذاہک اور کاتب یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور صرف ایک حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے ذاہک اور کاتب ہونا انسان کی حقیقت سے خارج کیوں ہے اس لیے کہ انسان کی حقیقت تو حیوان ناتق ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ ذاہک یہ نہ تو حیوان ہے اور نہ ناتق ہے اور ذاہک اور کاتب ہونا یہ صرف انسان ہی کی افراد پر بولی جاتا ہے کیونکہ انسان کے علاوہ جو دیگر حیوانات ہیں جیسے فرس غلم حمار وغیرہ یہ سب نزاحک ہوتے ہیں اور نہیں کاتب ہوتے ہیں پانچوئی اور آخری قسم ہے کلی کی اور کلی عرضی کی دوسری اور آخری قسم ہے عرض عام عرض عام وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جائے اسی کو مستنی ربط اللہ نے تعبیر کیا ہے کہ المقولو على افراد حقیقتن واحدتن وعالا غیری ہے جو ایک حقیقت والے افراد پر بولی جائے اور ایک حقیقت والے افراد کے علاوہ پر بھی بولی جائے اس کا آسان سا ترجمہی کریں گے کہ کلی عرضی یعنی عرض عام و کلی عرضی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جائے مثال سمجھتے ہیں جیسے معاشی یعنی پاؤں سے چلنے والا کہ معاشی ایک ایسی کلی عرضی ہے جو انسان کے افراد پر بھی بولی جاتا ہے اور انسان کے علاوہ فرس بقر غنم وغیرہ پر بھی بولی جاتا ہے جیسے بات ہے کہ انسان کی حقیقت الگ ہے اور فرس غنم وغیرہ کی حقیقت الگ ہے دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں اور اسی طرح انسان کی حقیقت حیوائی ناتق ہے اور مثال لگتا ہے فرس فرس کی حقیقت حیوان سائل ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ معاشی یہ انسان اور فرس وغیرہ کی حقیقت سے خارج بھی ہے اور مختلف حقیقت والا افراد پر بولی جاتا ہے جیسے ہم کہیں گے کہ معاشی ہونا یہ ایک عرض عام فائدتن فائدہ وَإِذَا قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا اور مذکورہ بالا باتوں سے جب آپ میں جان چکے ہیں کہ انالکلیات خمسن کے کلی کی پاچ قسمیں ہیں الاول الجنس نمبر ایک ہے جنس والثانی النوع اور نمبر دو ہے نوع والثالث الفصل اور نمبر دین ہے فصل والرابع الخاصة اور نمبر شرپ ہے خاصة والخامس والعرض العام اور پچوی اور آخر قسم عرض عام کہہ رہے جب آپ یہ جان چکے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ ثَلَاثَةَ لَوَلَ يُقَالُ لَهَا الزَّاتِيَاتُ تو جان لیجئے کہ پہلی تین قسموں کو ذاتیات کہا جاتا ہے یعنی اس کو دو سال لفات میں کہہ سکتے ہیں کہ کلی ذاتی کی قسم ہے وَيُقَالُ لِلْأُخْرَائِنِ عَلَى عَرْضِيَاتُ اور آخر کی دو قسموں کو عرضیات کہا جاتا ہے وَقَدْ اُخْتَسُوا اسم الزَّاتِ بِالْجِنْسِ وَالْفَسْلِ فَقَدْ کہہ رہے اور کبھی کبھی ذاتی کا نام خاص کیا جاتا ہے جنس اور فصل کے ساتھ صریف یعنی صرف جنس اور فصل کو ذاتیات میں سے شمار کرائی جاتا ہے وَلَا يُطْلَقُ عَلَى النَّوِ بِحَادِ اطلاق لفظ ذاتی اور نہیں بولا جاتا ہے نو فَر بِحَادِ الْإطلاق اس اطلاق کے تبار سے یعنی دوسر اطلاق کے تبار سے لفظ ذاتی لفظ ذاتی کو یعنی لوگ کو ذاتیات میں سے شمار نہیں کیا جاتا ہے